یہ ہیر ٹونر آپ کے بالوں کو لمبا بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کو خوبصورت بھی بنا دے گا بہت بڑیا اس کا ریزلٹ ہے سفید بالوں کو کالا کرے گا دو موہیں بالوں کی سمسیاں ختم ہوگی کیونکہ ہم آج اسے بنانے والے ہیں پیاز کے رس کے ساتھ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس ٹونر کو کیسے بنا کر اور کیسے اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمارے جینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے لیے آپ کو پیاز لینا ہے اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے دو یا پھر تین پیاز بھی آپ لے سکتے ہیں پیاز کو چھیلیں چاہے تو گریٹ کر کے اس کا رس نکال لیں یا پھر مکسی میں پیس کر بھی آپ اس کا رس نکال سکتے ہیں تو اب اس میں ہم دو چیزیں اور ملائیں گی ہمیں اس میں ملانا ہے ایک چمچ کیسٹر آئل آپ کو آسانی سے کسی بھی میڈیکل سٹور پر یا پھر آن لائن مل جائے گا کیسٹر آئل بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ کافی ٹھیک ہوتا ہے اس لیے ہمیں ڈریکٹے سے بالوں پر نہیں لگانا ہے تو اس پیاز کے رس میں ایک چمچ بھر کے ہم کیسٹر آئل ملا دیں گے اب اس میں دو چمچ ہم ناریل کا تیل ملائیں گے اور اچھے سے ساری چیزوں کو ملائیں گے ناریل کا تیل بھی آپ کے بالوں کو پوشن دیتا ہے اچھے سے ملائیں گے اور رات کو سونے سے پہلے آپ کو اسے اپنے بالوں پر سکیل پر لیندھ پر اچھے سے لگا کر اپلائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے فنگر ٹپ سے مساز کریں اور رات بھر کیلی اسے ایسے ہی چھوڑ دیں اگلی صبح کسی بھی مائلڈ شیمپو سے بالوں کو واش کریں جب بھی آپ ویک میں ایک بار یا دو بار بالوں کو واش کرتے ہیں تو رات کو آپ کو اس ٹونر کو اپلائی کرنا ہے اور اگلے دن بالوں کو واش کرنا ہے کیونکہ پیاز میں کافی ماترہ میں ہوتا ہے سلفر ساتھ ہی ہوتے ہیں انٹی آکسیڈن جو آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں بالوں کی ہر طریقے کی سمسیہ کو ختم کر کے آپ کے بالوں کو کالا لمبا گھنہ بنانے کے ساتھ خوبصورت بھی بناتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس ٹونر کو بنا کر فریج میں ایک یا دو بھی کے لیے رکھ سکتے ہیں ایک مہینے بعد ہی آپ کو امیزنگ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ